سریبرل پالسی اس کے متاثرین کی جو موٹی موٹی نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کسی چیز پر زیادہ دل توجہ مرکوز نہیں کر سکتے آساب ان کے کبھی سخت پڑھ جاتے ہیں کبھی نرم ہو جاتے ہیں پڑھنے لکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں چونکہ توجہ مرکوز نہیں کر پاتے سوچنے کا کام بھی تھوڑا سلو ہوتا ہے اچانک کسی بھی بات جسمانی جھٹکے لگ سکتے ہیں لیکن دو ہزار پانچ کی بات ہے کہ فیصلہ باد میں پیر ایتلیٹکس کے ایک ٹریننگ کیمپ میں ہیدر علین نام کا ایک لڑکا آیا جو جسے بتایا جاتا ہے کہ سریبرل پالسی کا مسئلہ تھا مگر سیلیکٹرز نے جب اسے دیکھا اسے پرکھا تھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ لڑکا غیر معمولی طور پر لانگ جمپ ہائی جمپ ڈسکس تھرو اور دو سو میٹر تک کی جو ریسز ہیں اس میں خاصی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہا ہے چنانچہ ہیدر علی اور اس کے کچھ منتخب دیگر کھلاڑیوں کی ٹریک اینڈ فیلڈ ٹریننگ شروع ہو گئی خوش قسمتی سے ہیدر کو کوچ اکبر علی کا ساتھ مل گیا جو آج تک ان کے ساتھ ہیں ہیدر علی کو پہلا چانس دو ہزار چھے میں کولولمپور میں ہونے والی پیرا گیمز میں ملا جہاں ہیدر نے ایک گولڈ اور تین سلور میڈل جیتے دو ہزار آٹھ کے بیجنگ اولمپکس میں ہیدر نے لانگ جمپ میں سلور میڈل جیتا یعنی پاکستان کو پہلی بار کوئی پیرا لیمپکس میں میڈل ملا دو ہزار سولہ کے گوانگزو پیرا لیمپکس میں ہیدر علی نے لانگ جمپ میں گولڈ اور سو میٹر کی دوڑ میں کانسی کا تمغای جیتا دو ہزار بائیس کے ایشین پیرا گیمز ہونگزو میں منقض ہوئے وہاں بھی ہیدر نے ڈسکس تھرو میں گولڈ جیتا دو ہزار بارہ کے لندن اولمپکس میں شرکت کی مگر زخمی ہونے کے سبب کامیابی حاصل نہ ہو سکی دو ہزار سولہ ریو پیرا لیمپکس میں ہیدر نے لانگ جمپ میں کانسی کا تمغای حاصل کیا دو ہزار انیس میں ورلڈ پیرا ایتلیٹکس چیمپینشپ دبائی میں منقض ہوئے اس میں ڈسکس تھرو میں چاندی کا تمغای جیتا دو ہزار بیس کے ٹوکیو اولمپکس میں جو دراصل ستمبر دو ہزار اکیس میں منقض ہوئے ہیدر علی نے پہلی بار ڈسکس تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور دو ہزار چودہ کے جو پیرا لیمپکس ابھی ختم ہوئے ہیں اس میں ہیدر علی نے ڈسکس تھرو میں کانسی کا تمغای جیتا ہے